بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدایں بلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا ہے کہ تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاندان کا پانی بند تھا جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو دس محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی فرشتے آ گئے جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم دیں لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لئے تھی لیکن افسوس کے تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے اتنے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے اور حضرت بیبی رباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہیں وہ دستے عدب جوڑ کر ارض کرنے لگی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کو آنے والا آپ کے اس شہزاد علی اسگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین علیہ السلام علی اسگر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امہ ارباب میں علی اسگر کو پانی پلا کر لاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی چھ ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے ہے اس مسوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اے لوگو تین دن سے اس مسوم بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اے لوگو اس بچے کو پانی پلاو فوجی یزید سے آواز آئی اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے تب حسین علیہ السلام نے علی اسگر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اسگر نانا کی امت سے پانی مانگو امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانہ ہی تھا کہ علی اسگر چھے ماہ کے بچے کے لب ہلے اور علی اسگر فرمانے لگے اے لوگو میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے اے لوگو میں تین دن سے پیاسا ہوں تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اسگر کی صدا سے فوجِ اشکیہ ہلنے لگی عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوجِ یزید بغاوت پر نہ اتر آئیں آواز لگائی ہرملا تیر چلا ہرملا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ تیر علی اسگر کا نشانہ دیا اور تیر چلا دیا اس تیر کی تین نوکیں تھیں ایک نوک علی اسگر کی کمر میں لگی دوسری نوک علی اسگر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اسگر کے کان میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اسگر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اسگر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جا گرا امام حسین علیہ السلام اپنے چھے ماہ کے علی اسگر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں چاہا کہ علی اسگر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں زمین چیخ اٹھی مولا اس نہق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روزے محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گا امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں آسمان سے آواز آئی اے رسول اللہ کے نواسے اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روزے محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خون علی اسگر کو اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اے لوگو روزے محشر میں خون علی اسگر اپنے چہرے پر لے کر آوں گا اور فرماؤں گا کہ میرے چھے ماہ کے بچے علی اسگر کا کیا قصور تھا امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اسگر کو اپنے بازوں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے حضرت بی بی ام رباب نے رو کر فرمایا اے مولا میرے بچے نے پانی پی لیا امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر کو اپنے بازوں سے ہٹایا جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر ارض کرنے لگی اے مولا جس نے میرے بچے کو شہید کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے چھے ماہ کے علی اسگر کا درد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ ہم صبر کریں ہر ظلم سہ کر ہم نے صبر کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے آؤ علی اسگر کی قبر بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑا کھو دتے ہیں اور علی اسگر کو کربلا کی تبتی ہوئی زمین پر دفن کر دیتے ہیں دس محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا جب تمام سروں کو کار دیا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کہ دیکھو کوئی سر تو رہ نہیں گیا کسی ظالم نے کہا ایک سر رہ گیا ہے شمر نے کہا کہ کون سا اس نے کہا کہ حسین ایک چھے ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا اس کا سر نہیں ملا شمر نے کہا دونڈو زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سر دونڈ کر لاؤ فوجیں کربلا کی تبتے ہوئے زمین پر نیزے مار کر علی اسگر کو دونڈتی رہی تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس نیزے پر علی اسگر کا جسم مبارک سوار تھا جیسے ہی ایک ماہ نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا اس ماہ کا کلیجہ چیک اٹھا ماہ نے چیکتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا اللہ کے دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دیں دوستو اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ